السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام بائی کھیریش سے ہوں گے دوستو پھر سے ایک بار سواگت ہے آپ کا حکیم خان اوفیشل یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کا جو میرا نسکہ ہے بہتی خاص نسکہ ہے بہت نایاب نسکہ ہے آپ لوگوں کے لئے لے کر پیش ہوا ہوں بہتی جانتا نسکہ ہے یہ نسکہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی ٹائمنگ زیرو ہے شگر پتن کی دکت رہتی ہے جو ہم بستری کرنے جاتے ہیں اور دو چار سیکنڈ میں ہی شگر پتن ہو جاتا ہے بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی ہے جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے جو ہم بستری کے لائق نہیں رہتے عضو تناسل میں سٹینڈنگ نہیں آپاتی ٹائمنگ کی دکت رہتی ہے ٹائمنگ زیرو ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لئے بھی یہ نسکہ ہے بہت جاندار نسکہ ہے اس کو استعمال ضرور کیجئے گا دوستو یہ آپ کی آسابی کمزوری کو بھی دور کرے گا اس نسکے کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کھانا کیسے ہے بتاؤں گا کتنے ٹائم تک کھانا ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں نسکے کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے ساری چیز اوریجنل لے کر آنی ہے پنساری کے یہاں سے مل جائیں گی میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اس میں لینی ہے ڈھانگ پچاس گرام بابول پچاس گرام سفید موسلی پچاس گرام اندرجو پچاس گرام بہمن سفید پچاس گرام بہمن سر پچاس گرام کونچ کے بیج پچاس گرام اور دھاگیتار مشری لینی ہے دوستو گرام ان سبھی چیزوں کو باریک شفوف پورڈر بنا لیں مشری الگ نکال لیں باریک شفوف پورڈر بنانے کے بعد ان سبھی چیزوں کو ایک جگہ ملا لیں اور پھر اس میں مشری کا پورڈر بنا کر اسے بھی ملا دیں اب ان کو ملانے کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں جتنا سب چیزوں کا وجن ہو جائے گا اس سے ڈبل وجن کا شہد ملا لے یعنی کہ شہد ملا لے اور اس کا ماجون بنا لے اچھی طریقے سے اس میں ملا کر اس کا اچھی طریقے سے ماجون بنا لے اور جن بھائیوں کو شگر کی دکت ہے وہ ماجون نہ بنائے وہ کھالی پورٹر ہی رہنے دیں اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے رات میں سوتے ٹائم ایک چمچ دوسرے کھا کر سونا ہے صبح ناستے میں ایک چمچ دوسرے لے لینا ہے اور جو بھائی شگر کے ہے مریض انہیں رات میں سوتے ٹائم چھے سے سات گرام اس کا دودھ کے ساتھ کھانا ہے اور صبح میں بھی دودھ کے ساتھ چھے سے سات گرام پورٹر کھالے انشاءاللہ اس کو دو مہینے استعمال کر لیجے آپ کی آسا بھی کمزوری دور ہو جائے گی اس ہوئے تناسل میں سٹینڈنگ آنے لگے گی اور ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی آپ اپنی بیوی کو اچھے سفاری کر دو گے لیکن تمہارا نہیں ہوگا شگر پتن بہت اچھا نسکہ ہے بہت کامیاب نسکہ ہے میں نے لوگوں پر آزمایا ہوا نسکہ ہے بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ کو اس کو استعمال ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ